بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں اللہ تعالی بڑا قادروں قیوم ہے اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ میں ہزاروں انسانوں کو پیدا فرما دے مگر وہ قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ کے باوجود اپنی حکمت کاملہ سے انسانوں کو بتدریج شرف وجود بخشتا ہے چنانچہ نطفہ ماں کی بچہ دانی میں پہنچ کر ترہاں ترہاں کی کیفیات اور قسم قسم کے تغییرات سے ایک خاص قسم کا مزاج حاصل کر کے جمع ہوا خون بن جاتا ہے پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کی ایک بوٹی بن جاتا ہے پھر گوشت کی بوٹی ہڈیاں بن جاتی ہیں پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑ جاتا ہے اور پورا جسم تیار ہو جاتا ہے پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور یہ بے جان بدن جاندار ہو جاتا ہے اور اس میں ناتک اور سمو بسر وغیرہ کی مختلف طاقتیں ودیت رکھی جاتی ہیں پھر ماں اس کو جنتی ہے اس طرح مختلف منازل و مراحل کو تیہ کر کے ایک انسان باتدریج عالم وجود میں آتا ہے چنانچہ قرآن مجید نے تخلیق انسانی کے ان مراحل کا نقشہ ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے پھر اسے پانی کی بوند کی ایک مضبوط ٹھہراؤں میں پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے تخلیق انسانی کے ان مختلف مراحل سے گزرنے میں خداون قدوس کی کون کون سی حکمتیں اور کیا کیا مسئلتیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی ہم عام انسان کیا اور کیوں کر سمجھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم ہر انسان کے لیے اس میں عبرتوں اور نصیتوں کے بہت سے سامان ہیں تاکہ انسان یہ سوچے اور کبھی اس سے غافل نہ رہے کہ میں اصل میں کیا تھا اور خداون قدوس نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا گوھر کر کے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ پر ایمان لائے اور کبھی فخرت قبر اور خدنمائی کو اپنے قریب نہ آنے دے اور یہ سوچ کر کے میں نطفہ کی ایک بوند سے پیدا ہوا ہوں ہمیشہ آجزی کے ساتھ منقصر المزاج بن کر زندگی بسر کرے اور یہ سوچ کر کے قیامت پر بھی ایمان لائے کہ جس خدا نے مجھے ایک بوند نطفہ پانی سے انسان بنا دیا وہ بلا شبہ اس پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کر کے میرے عمال نیکو بد کا حساب لے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں